خواب سے لے کر ڈبلیکیشن تک کا عمل سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا آپ نے چیزیں بھی سیکھ لیں ڈسپلنگ نے نہیں ڈھال لیا مگر اگر عمل نہ کیا تو کام ہو جائے گا ساتھی چیز ہے کہ جب آپ اس چیز کو ڈیلیور کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں خالفیل ولید رضی اللہ عنہ و تاریخ میں میری فیورٹ پرشنلیٹیز میں سے ایک ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا گئے اہد کو پورا کرنے کے لئے جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو جنگ موطہ میں ایک دن میں ان کے ہاتھ سے غالباً نو تلواریں ٹوٹتی ہیں ایک دن میں وہ تلوار سٹینلیس ٹیل کی بنتی ہے ٹیمپرڈ آئرن کی ہوتی ہے ایک دن میں نو تلواریں ہاتھ سے ٹوٹتی ہیں اس طرح سے اس اہد کو ڈیلیور کرتے ہیں اپنے مشن کو ڈیلیور کرنے کے لئے اس دیوانگی سے اس جوش اس جنون سے میدان میں اترتے ہیں کہ ایک دن میں نو تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹتی ہیں طبیق حالت دن ملید رسیدہ تعالیٰ نو کہلاتے ہیں سوال یہ ہے ان کا مشن بہت بڑا تھا آپ کا اس کے مطال میں بہت چھوٹا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا بھی ایک مشن تو ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک پروسپیکٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہوئے لوگوں کو سسٹم کا بتاتے ہوئے ان کی نو جوٹیاں ٹوٹتی ہیں وہ ایک دن میں ان کے آج سے نو تلوارے ٹوٹتی ہیں ہم جب کام کے لئے نکلتے ہیں تو ہم کس دیوانگی سے کس جوش اور کس جذبے کے ساتھ یہ مطلب ہے ڈیلیور کرنے کا ایک یہ اندازتاں یہ ہمارا اندازتاں کون سا بہتر ہے دیفینیٹلی انہی کا بہتر ہے دوسری ایک سیمپل دیتا ہوں ڈیلیور اس کی امیر تیمور اس کی خواہش تھی اس کا خواہت تھا کسے سلطانوے مشرکین، مغربین کہا جائے مشرک و مغرب کا سلطان آج تر تاریخ نے کسی انسان کو یہ لقب نہیں دیا تھا سلطانوے مشرکین و مغربین کسی کی مشرک و مغرب دونوں پر حکومت ہو اس کی خواہش تھی کہ مجھے سلطانوے مشرکین و مغربین کہا جائے اس خواہذ کو پورا کرنے کے لئے اس خواہذ کو تکمیل دینے کے لئے تعبیر دینے کے لئے یہ شخص جب میدان میں اترتا ہے فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد حالات یہ ہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی تین ماہ سے زیادہ مسلسل ٹائم اپنے باہر بلے گیا مسلسل میدان جنگ میں بیٹے اس کے سامنے مرے فوجی اس کے سامنے مرے مشکلات آئیں سب کچھ ہوا یہ ٹٹا رہا ٹٹا رہا یہاں تک کہ آج تاریخ اسے سلطانہ مشرقین اور مغربین کے نام سے آگے مثال لے لیں شیرشاہ سوری وہ خواب تھا کہ جگہ جگہ جو آسان ہو جائے اس طریقے سے تکمیل دیا کہ کیا آج بھی پاکستان میں سیکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی کیا شیرشاہ سوری کی بنائی سڑکیں موجود ہیں چل رہی ہیں ایفرکٹیو ہیں اچھا یہ بتائیے آج حالات بہتر ہیں وسائل بہتر ہیں سرمایہ بہتر ہیں ٹکنالوجی بہتر ہیں کہ شیرشاہ دوری سوری کے دور میں بہتر تھا سب کچھ بہتر ہے لیکن آج سب کچھ بہتر ہونے کے باوجود وسائل، رسورسز، ٹکنالوجی سب کچھ بہتر ہونے کے باوجود آپ سڑکیں مناتے ہیں آپ موٹر رویے مناتے ہیں اور وہ دو سال کے بعد رپیر کرنے پڑتی ہے جی وہ رپیر کرنے پڑتی ہے پانچ سال کے بعد ٹوٹتی ہے پھر رپیر کرو پھر ٹوٹتی ہے یہی کچھ ہو رہا ہے نا پر یہ سڑکیں سالہ سال کے سیکڑوں سال چڑھتی ہیں پھر رپیر ہوتی ہے پھر کئی سو سال چڑھتی ہیں ریزن کیا ہے ڈیلیور کرنے کا طریقہ مشن یہی فرق تھا نا ڈیلیور آج کے انکمران بھی کر رہے ہیں ڈیلیور ان لوگوں نے بھی کیا اسی طرح سے ڈیلیور آپ لوگ بھی کر رہے ہیں آپ سے پہلے والوں نے بھی کیا آپ سے بات آنے والے بھی کریں گے اب یہ آپ نے ڈسیئر کر رہا ہے کہ آپ کیسا ڈیلیور کرتے ہیں کے تاریخ آپ کو کن لفظوں میں یاد کریں آپ کی فیملی آپ کو کن لفظوں میں یاد کریں سوسائٹی آپ کو کن لفظوں میں یاد کریں کیسا ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ